بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والے سامن کرام کو اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیس سے ہوں گے دوستو میری آج کی ویڈیو بہت اہم ہے ان لوگ کے لیے جو لوگ شیمپو استعمال کرتے ہیں اور شیمپو تو ہر گھر کی ضرورت ہے اس لیے یہ ویڈیو ہر کسی لیے بہت اہم ہے بہت زبردست ہے آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بہت زیادہ معلومات ملے گی بہت زیادہ اریجنل شیمپو کم تعلق اور اریجنل کے اندر بھی کچھ ورائٹی ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا جو اس سے پہلے آپ کو کسی چینل پر اس طرح کے ویڈیو نہیں ملے گی اور نہ کسی نے اس پر ویڈیو بنائی ہوگی میں اپنے چینل پر اس سے پہلے بھی اس پر ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن ابھی پھر مجھے ضرورت محسوس ہو رہی تھی تو میں نے میں نے سوچا کہ اس پر بھی آپ لوگوں کو ضرور بتلا جائے کیونکہ کچھ دن پہلے بھی ایک کسٹمر نے مجھ سے اس کے مطلق پوچھا تھا تو چلیں ویڈیو کی بقیادہ تفصیل میں چلتے ہیں لیکن یہاں پر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ ویڈیو سکیپ کر کر دیکھیں گے تو آپ کو بلکل بھی سمجھ نہیں آگی آپ بہتر ہے کہ ابھی ویڈیو چھوڑ کر چلے جائیں لیکن اگر آپ سمجھ نہیں چاہتے ہیں کہ اریجنل شیمپو جو ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے اور اریجنل کے اندر بھی کچھ کیٹاگریز ہوت کو سبسکرائب کریں اور دبائیں ساتھ مجھوڈ گنڈی کے انشان کو سب سے پہلے ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لئے جی تو دوستو یہاں پر آج ہم بات کرنے والے ہیں یونی لیور کی پروڈیٹ کے مطلق یونی لیور کے جو شیمپو ہوتے ہیں پاکستان کے اندر جو سیل ہوتے ہیں دوستو میں یہاں پر بتاتا چلیں کہ یونی لیور پاکستان کے اندر سنسلیگ شیمپو بھی بناتی ہے اس کے علاوہ لائف وائ شیمپو بھی بناتی ہے اس کے علاوہ ڈ پاکستان کے اندر پینٹین آتا ہے ہیڈن شولڈر آتا ہے وہ دوسرے ہوتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں ہم سنسلیگ کے مطلق بات کرنے والے ہیں دوستو سنسلیگ جو ہوتا ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں میرے پاس بلیک کلر میں سنسلیگ ہے پاکستان کے اندر جو سنسلیگ استعمال ہو رہے ہیں ان میں زیادہ استعمال ہونے والے چار سے پانچ ہیں جن میں بلیک ہوتا ہے بلیک شائنن کے لیے اس کے علاوہ بالوں کی گروت کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے گرین اس کے علاوہ گولڈن ہوتا ہے جو آپ کے ہیر فال کو کنٹرول کرتا ہے اس پر میں علیدہ سے ویڈیو بنا چکا ہوں میرے چینل پر ویڈیو مجود ہے اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا شیمپو کس کے لیے ہوتا ہے کس پرپل کے لیے ہوتا ہے کس کام کے لیے ہوتا ہے تو میرے چینل پر ویڈیو پہلے سے مجود ہے سنسلیگ کے مطلق اس کے علاوہ جب بھی آپ لینے کے لیے جاتے ہیں یہ بات مدد نظر رکھیں کہ آپ کو جو بھی پرابلم ہے اس کے مط دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ والا شیمپو لیں ابھی بلیک شینی شیمپو ہے یہ دوستو آپ کے بالوں کو شائننگ دیتا ہے اور سب سے زیادہ پاکستان میں بلیک شینی شیمپو استعمال ہوتا ہے سنسلیک میں اس کے علاوہ اگر آپ کو ہیر فال کی پرابلم ہے آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کی طرح فائدہ نہیں ہوگا آپ کے سنسلیک میں جو ہیر فال آتا ہے اس کو استعمال کریں وہ گولڈن سے کلر میں ہوتا ہے تو دوستو یہاں پر یہ مختلف کلر ہوتے ہیں ان کا کلر کو آپ لے کر نہیں دیکھیں گے یہاں ان میں دونوں میں ایک ڈیفرنٹ ہے یہ دونوں اریجنل شیمپو ہے اس حال سے پہلے اریجنل کی پیشان بتا دوں کہ آپ یہ بھی جونی لیور کی پرویڈر لینے کے لیے جاتے ہیں تو یہاں پار آپ دیکھیں کہ ان کی پیکنگ ان کی جو نیو بوٹل لگتی ہے بہت زبرتست اور خوبصورت پیکنگ ہوتی ہے اس کی لیکن اگر آپ ڈبلی کےٹے ہوتے ہیں جیسا کہ دو نمبر شیمپو ہوتا ہے وہ اس کی پیکنگ اس طرح کی نہیں ہوتی وہ کیا کرتے ہیں دوستو اسی طرح کی جو بوٹلیں ہوتی کی ہوتی ہے اس کو پالش کرتے ہیں اس کے اندر اپنا ری فیلنگ کرتے ہیں شیمپو کو دو نمبر بڑھتے ہیں لیکن وہ یہاں پر پالش اس کی اترانے شروع ہو جاتی ہے یہ پیپر اس اس طرح نہیں لگا ہوتا جس طرح یہ کامپنی نے لگایا ہوتا ہے تو یہ آپ اس بات انحمد نظر رکھیں اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہوتی ہے سب سے جو قیمتی بات جو آپ لوگوں سے شرک کرنے والوں جب بھی آپ لینے کے لیے جائیں تو اس کی نیچلی سائیڈ پر دیکھیں کہ یہاں پر یونی ل لیور لکھا ہونا لازمی ہے بہت سارے شیمپو آس آتے آتے ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے نیچل یونی لیور لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے اور وہ دو نمبر ہوتے ہیں وہ شیمپو آپ پرچیز نہ کریں وہ ہمیشہ دو نمبر ہوگا تو یہاں پر جو پاک میڈین پاکستان ہوگا یہاں پر آپ دیکھ لیتے ہیں اس کی یہاں پر وزن اور اس کی قیمت یہاں پر دی ہوئی ہے میں یہاں پر آپ کو بتلا دیتا ہوں دوستو یہ اس کا جو وزن ہے وہ دو سو احمل ہوتا ہے یہ جو میڈ تائیس طریق ہے آج اور ساتمہ مہینہ دوزار بیس کے اور یہ دوستو آج کی ڈیٹ پر اس کی قیمت یہ ہے نیکسٹ قیمت بڑھ جائے تمہیں کچھ کہنے سکتا آج اس کی قیمت یہ چل رہی ہے بلیک شین شیمپو کی اور اس کا وزن بلکل دو سو احمل ہے اور یہ بلکل کمپنی کی اریجنل پانکنگ ہے ابھی دکھلاتا ہوں آپ کو دوسری چیز یہاں پر آپ دے سکتے ہیں میرے پاس دوسری بوٹل بھی ہے اس میں کلر میں پہلی بتا چکا ہوں کہ کلر میں ڈیفرین اس میں500 نہیں ہوں ڈیفرین میں پاس پاشتے ہیں اس میں نے دوسری بھی اس میں fik pemس یہ لوگ نہیں ہوں۔ لیکن اسکے نیچے یونی لیور کو لیکن اس نیچے یونی لیور لکھا ہوا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس دوسرا شیمپو ہے یہاں پر اس کے دیکھیں کہ بے شک اس کے نیچے یونی لیور لکھا ہوا یہ امپورٹنٹ ہے یہ یعنی کہ اریجنل شیمپو ہے اس میں اور اس کے اندر دونوں میں اریجنل شیمپو ہی ہے لیکن ان کی قیمتوں میں ڈیفرنٹ ہے جب آپ کسی شاہ والے سے بیس کرتے ہیں کہ نہیں مجھے بیس روپے داس روپے ڈسکونڈ کر کے دیں تو تب آپ کو یہ والا شیمپو دے گا اس میں اور اس میں کیا فرق ہے یہ بھی آپ ابھی دیکھ لیں گ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی بھی وزن نہیں لکھا ہوا ہے اور نہ ہی یہاں پر اس کی قیمت دی ہوئی ہے جبکہ اس کے اندر یہ میڈین پاکستان تھا اس کے اوپر یہاں پر قیمت بھی دی ہوئی ہے اور اس کے اوپر اس کا وزن میں دیا ہوا ہے تو یہ والی جو امپورٹنٹ اس کو بولتے ہیں یہ باہر کی پیکنگ ہوتی ہے یعنی کہ پاکستان باہر سے اس کو امپورٹ کرتا ہے یہ تھائی والی پیکنگ ہوتی ہے شیمپو اس کے اندر بھی اریجنل ہے سیم وہی شیمپ فرق ہوتا ہے اس میں جو ہوتا ہے بڑا وہ چار سو ایمل کا ہوتا ہے یہ والا چار سو ایمل کا ہے بڑا پیکنگ ہے چار سو ایمل کی ہونی چاہیے تھی لیکن یہ چار سو ایمل کی نہیں ہے اس کا وزن کتنے دوستو تین سو بیس ایمل ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے بقاعدہ نیچے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں جبکہ جو یونی لیور کی میڈ ان پاکستان کی پروڈیٹ ہوگی وہ بڑے والے کی چار سو ایمل ہوگا اور یہ والا تین سو بیس ایمل ہے یعنی کہ اس کے اور اس کا وزن کافی فرق ہے ابھی اس کی بات کر لیتے ہیں میڈیم سائز کا جو آتا ہے اسی سیم تھائی میں اس کی جو وزن ہوگا وہ ایک سو ساٹھ ایمل ہوگا یعنی کہ چار چالیس ایمل کا فرق ہوگا یہ والا جو پیکنگ ہے میڈیم والے کی جو تھائی والا ہوگا اس کی یعنی کہ چار چالیس ایمل کام ہوگا ایک سو ساٹھ ایمل کا وہ ہوگا اور اس کی اور اس کی قیمت ایک جیسی ہوگی یہ تب ڈیفرنٹھ شاہ والے شاہ والوں کے پاس سبھی ہوتا ہے یہ والا بھی ہوتا ہے یہ والا بھی ہوتا ہے لیکن جب آپ ان کے ساتھ بیس کریں گے کہ نہیں ہمیں جو ہے نا کام قیمت میں دیا جائے شیمپو آہ یعنی کہ بہت ساری لیڈیز ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ بیس کرتی ہیں شاہ پر آ کر تو پھر ان کو کیا ہوتا ہے کہ تھائی والی پروڈیٹ دینی پڑتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیس سے تیسو روپے تاکر جو ہے نا وہ کم بھی کر دے تو نو پرابلم کو آہا اس میں جو ہے نا تو دو سو تیسو روپے میں ہی سیل ہوگا تو زیادہ سے زیادہ اگر ہو سکے کوئی بہت زیادہ آپ کا قریبی شاہ والا تو وہ سکتا ہے داسو روپے اس میں ڈسکونڈ دے لیکن داسو روپے سے زیادہ ڈسکونڈ دینا اس میں بنتا بھی نہیں ہے تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند رہی ہوگی اور مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایک بات اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شکر کریں تاک تو دوسرے بھی اس معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں بینیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا کھا رکھی گا اور گرد و نواب میں تمام اپنے جتنے بھی آپ سے تعلق رکھنے والے انہوں کو کھا رکھی گا اسلام علیکم